موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم میں جنت سے متعلق کئی مقامات پر اللہ تعالی کا فرمان موجود ہے جس میں جنت کی خوبیاں جنت میں موجود انعامات کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اسی طرح سورت النساء میں فرماتا ہے کہ جنت والوں کے چہروں سے روشنی ٹپک رہی ہوگی اسی طرح سورت النساء میں فرماتا ہے کہ وہاں ان کے لئے گھنی چھاؤں ہوگی پھر ان کا مقام انبیاء صدقین اور صالحین کے ساتھ ہوگا سورت النساء ہی میں پھر سورت العراف میں فرماتا ہے کہ ان کے درمیان باہمی قدورتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا کہ دل صاف ہوں گے اسی طرح فرماتا ہے کہ ان کے لئے وہاں قیام گاہیں ہوں گی کہ باغ عدن اور باغ فردوس پھر فرماتا ہے کہ ان پہ لازوال گھنہ سایا چھا رہا ہوگا سورت الراد میں فرماتا ہے پھر اسی طرح جنتیوں کو سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا ان کے لئے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبس کپڑے ہوں گے جیسا کہ سورہ کاف میں آتا ہے پھر سورہ واقعہ میں فرماتا ہے کہ وہاں وہ انچی مسندوں اور صوفوں پر بیٹھیں گے پھر سورہ حج میں فرماتا ہے کہ ان کی سجاوٹ موتیوں سے بھی کی جائے گی پھر سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ ان کے لئے حلیر و دیبا کے لباز بھی ہوں گے پھر سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ ان کے لئے دبیز ریشم کے استر والے یعنی اندر بھی کپڑا لگا بار بھی کپڑا لگا حسین سبسقالین موجود ہوں گے اچھا پھر سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ خدا رحمان سے ان کی ملاقات مہمان کی حیثیت سے کرائے جائے گی کہ رب کے مہمان ہوں گے پھر سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ ان سے وہاں صبح و شام انہیں رزق کی فرامی کون سے وعدہ کیا گیا ہے پھر سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ ان کے لئے وہاں ہر من بھاتی چیزیں موجود ہوں گی پھر سورہ انبیاء ہی میں فرماتا ہے کہ ملائکہ کے ان کے ہاتھوں ہاتھ انہیں لے رہے ہوں گے پھر سورہ انبیاء میں ہی فرماتا ہے کہ انتہائی گھبرات کے عالم میں بھی ان پر انتہائی سکون تاری ہوگا پھر سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ دوپہر گزارنے کے لیے شاندار جگہ آتا کی جائے گی اب دوپہر یہ سورج والی دنیا والی دوپہر نہ سمجھنا ہوا تو سورج چاند نہیں عرش کے روشنی میں جنت روشن ہے اچھا پھر رب رحیم کی طرف جنت والوں کے لیے سلام کی ترسیل جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے پھر سورہ صافات میں کہ ہر طرح کی لذیذ نعمتوں کی وہاں فراوانی ہوگی پھر اسی طرح سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ تختوں سوفوں پر آمنے سامنے کی نشست رکھی جائے گی پھر سورہ صافات ہی میں فرماتا ہے کہ شراب کے چشموں سے لبالب بھرے ہوئے ساغر پیش کیے جائیں گے پھر سورہ صافات ہی میں فرماتا ہے کہ حیادار اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں آتا کی جائیں گی سورہ صافات ہی میں فرماتا ہے وہ ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈوں کے نیچے چھپی ہوئی جھلی پھر سورہ ساد میں فرماتا ہے کہ میوہ جاد اور مشروبات کی بے اندازہ فراوانی ہوگی پھر سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ منزلوں پر منزلیں بنی ہوئی بلند و بالا امارتیں ہوں گی گویا آپ سمجھ لیں دنیا والے سکائی سکریپرز سکائی سکریپرز ہوتے ہیں یہ جو آپ جاؤن ٹاؤن وغیرہ میں جاتے ہو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں اسی طرح سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ سونے کے تھالوں اور پیالوں کی گردش ہوگی سورہ زخرف ہی میں فرماتا ہے نگاہوں کو لطف دینے والی ہر چیز کی فرامی ہوگی سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ گوری گوری ہرن جیسی آنکھوں والی ہورے دی جائیں گی سورہ محمد میں فرماتا ہے کہ وہاں نہریں ہوں گی دودھ کی شراب کی شہد کی سورہ تور میں فرماتا ہے کہ نیک اولاد بھی والدین سے ملا دی جائے گی سورہ تور ہی میں فرماتا ہے کہ خدمت کے لیے مخصوص لڑکے جو خدمت گزاری کے لیے ہر وقت بھاگتے رہیں گے اور پھر سورہ تور ہی میں فرماتا ہے وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ ساکنان جنت کی نشست زی اقتدار بادشاہ کے قریب یعنی کہ اللہ عز و جل کے قریب ہوگی پھر سورہ واقعہ میں فرماتا ہے کہ بغیر کانٹے کی بیریوں اور تہبتیں چڑے ہوئے کیلے عطا کیے جائیں گے سورہ واقعہ ہی میں فرماتا ہے کہ دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہوگی سورہ واقعہ میں فرماتا ہے ہر دم روان دوا پانی ہوگا جو آنکھوں اور ذہن کو سرور بخشے گا سورہ واقعہ میں فرماتا ہے دو باغ اور دو چشمِ علیدہ ہوں گے سورہ رحمان میں فرماتا ہے نہر میں ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے سورہ رحمان ہی میں فرماتا ہے بہنے والا پانی اور فواروں میں اچھلتا ہوا پانی دونوں قسمیں پائی جائیں گی پھر سورہ رحمان میں فرماتا ہے ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی اور اسی سورہ میں فرماتا ہے کہ باغوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی نظر آئیں اور پھر سورہ رحمان ہی میں فرماتا ہے کہ ہیرے اور موتی کی طرح خوبصورت ہوریں پائی جائیں گی سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ مومنوں کا نور آگے اور دائیں دونوں جانب دوڑتا ہوگا سورت الدہر میں فرماتا ہے کہ آب کافور اور سوٹ کی آمیزش والی شراب پیش کی جائے گی اور اسی طرح سورت الدہر میں فرماتا ہے کہ جہاں چاہیں گے ان کی شاخیں نکالی جا سکیں گی اور اسی سورہ میں فرماتا ہے اہل جنت کے لیے جاڑے کی ٹھنڈک سے حفاظت کا انتظام ہوگا اور پھر فرماتا ہے اسی سورہ میں کہ ان کے لیے چاندی اور شیشے کے برطن کی فرامی کی جائے گی شیشے کے برطن بھی وہ جو چاندی کے ہوں گے اسی ذرا فرماتا ہے اسی سورہ میں کہ ایک وسیواری سلطنت کا سامان جاگیریں ہی جاگیریں عطا کی جائیں گی سونے کے علاوہ چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور سورہ نبا میں فرماتا ہے کہ جنت میں رہنے والے ساکنان جنت کے لیے نوخیز ہمسن لڑکیاں عطا کی جائیں گی اور سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے کہ گاؤ تکیوں کی قطارے لگی ہوئی ہوں گی تو قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالی نے تو جنت کو مختلف انداز سے بیان کیا اس کی نعمتوں کو بتایا اس کی نعمتوں کو گنایا ہے پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہ تو چند ایک آیات ہے نا قرآن کریم میں سے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھتی ہیں پھر احادیث مبارکہ میں بھی جنت کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں آتی ہیں اس کو بھی اختصار کے ساتھ اسی طرح ایک کے پانچھے منٹ سات منٹ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں